اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو بخار خانسیر نزلہ زکام کا ایک ایسا بہت ہی مجرب قرآنی عمل بتانے لگا ہوں اور ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ جتنا بھی بخار ہوگا خانسی ہوگی نزلہ زکام ہوگا گلے کی تکلیف ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہ عمل کریں گے پانی پر دم کر کے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا بخار نزلہ زکام خانسی انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی ویسے بھی دنیا بھر میں آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں باہر نکلنے کے لیے ہسپٹل میں جانے کے لیے تو آپ بالکل ہی ہسپٹل نہ جائیں بخار نزلہ زکام کے لیے نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں نہ ہی باہر نکلیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں اور ایک قرآنی صورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس عمل کو کریں انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے آپ کا بخار خانسی نزلہ زکام جو بھی مسائل ہوگا گلہ خراب ہوگا بخار ہوگا خانسی ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی جراسین وغیرہ نہیں رہے گا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی انفیکشن ہو بھی گیا ہوگا گلے میں خانسی یا بخار یا زکام تو انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے آپ کا بخار آپ کی خانسی نزلہ زکام بلکل ٹھیک ہو جائے گا مہربانی کریں کہ گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں ہسپیٹل میں نہ جائیں اس چھوٹے سے مرض کے لیے تو یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو بھائیوں اور بہنوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا گلاس نین گرم پانی کا لے لینا ہے اور آدھے گلاس پانی پر اول و آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ لے اور اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا بندہ بھائی بہن ماں باپ کوئی بھی دوسرا بندہ یہ پڑھ کر مریض کو پلا سکتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا کھانسی نزلہ زکام گلہ خراب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اول و آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے آدھے گلاس پانی کا لے لینا ہے اور اس پر ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ القبیر اعوذ باللہ العظیم من شر قل عرق نعاری ومن شر حر نار ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ پانی پر پھونک مار کے دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے اور اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو یہ ایک عمل صبح کرے اور ایک دفعہ یہ عمل شام کو کرے دن میں دو مرتبہ یہ عمل کرے اور جو میں نے دعا بتائی ہے اس دعا کو کسرس سے پڑھتا رہے اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو اس دعا کو کسرس سے پڑھتا رہے اور اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پانی پر دم کر کے یہ پلا دینی ہے دعا تو کوشش کرنی ہے کہ باہر نہیں نکلنا یہ چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کوئی بھی انفیکشن ہوگا انشاءاللہ کر لے گا بخار کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ مسئلہ ہوگا انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ